بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رمضان سپیشل میں افتار سپیشل میں بہت ہی زبردست اور امیزنگ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس ریسپی کا نام ہے ہوت ونگز جنہیں ہم چکن ونگز بھی کہتے ہیں چلیے جی دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ کس طرح شیئر کی ہے بہت ایزی طریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے جی دیکھئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے جی ونگز اور یہاں آپ چکن ونگز دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح لیا ہے اس طرح سے میں نے ان کو الگ کر لیا ہے یہ ایک پارٹ میں نے اس طرح لیا ہے اور یہاں پر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے ونگز لینے ہیں تو کوشش کرنا ہے کہ اس پہ میٹ زیادہ ہو یعنی ایک سر ایسے ہوتا ہے کہ چربی زیادہ لگی ہوتی ہے لوکل شاپ سے جو آپ کو ملتا ہے ونگز وہ اس طرح سے ملتے ہیں ان کو اچھے سے صاف کر کے ان کو الگ سے ایک کلو ونگز کو میں نے بول میں ڈال لیا ہے اور یہ بول میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے میرینیشن پرپیئر کرنی ہے چکن ونگز اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے میرینیشن کے لئے کچھ سپائسیز ایڈ کیے ہیں سپائسیز میں ہیں ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون زیرا پاودر ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر ون ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ون ٹیبل سپون ات کٹیا دھنیا ہم نے استعمال کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی لیسن ادرک کا پیسٹ یہاں پر اگر آپ کے پاس لیسن ادرک کے پیسٹ کے جگہ پاودر موجود ہے تو آپ پاودر بھی جوز کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈال دینا ہے بول کے اندر اور ساتھ ہی ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر وینیگر یعنی سرکہ اگر آپ کے پاس سرکہ آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کے جگہ لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہم یہاں سرکہ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون تو اس کے بعد ہم نے جو اگلا ساوس یوز کرنا ہے وہ ہے چلی ساوس یہاں پر چلی ساوس جو ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون یوز کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ونگز ہیں وہ بہت ہی مزیدار سے سپائسی سے بن جائیں ساتھ ہی ہم ڈالیں گے سویا ساوس ون ٹیبل سپون سویا ساوس بھی آپ نے ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے فلیور کے لیے ان تمام چیزوں کو کر لینا ہے جی اچھے سے مکس تو جی مکسنگ کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں اور کم سے کم آپ ادھا گھنٹے کے لیے ادھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ونگز میں تمام مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں بہت اچھا فلیور اور خوشبو آ چکی ہے اب ہم نے جو ہے اس کی کوٹنگ تیار کرنی ہے ونگز بنانے اس کے حساب سے ایک بڑے سے بول کے اندر میدہ ڈال لیں میں نے یہاں بڑی سی پلیٹ کے اندر میدہ ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم نے دودھ یوز کیا ہے یہاں پر خاص خیال رکھئے کہ دودھ آپ نے تھنڈا استعمال کرنا ہے یعنی چل دودھ کا یوز کرنا ہے اگر دودھ نہ موجود ہے تو آپ اس کی جگہ تھنڈا پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیے جی اب کوٹنگ کی طرف چلتے ہیں کوٹنگ کے لیے میں نے سب سے پہلے لیے ہیں جی ایک ونگ اور ونگ کو سب سے پہلے ہم نے ڈال دینا ہے میدے کے اندر میدے کے اندر اچھے سے اس کی اس طرح سے مکسنگ کرنی ہے جیسے میں کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے کرمس ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے اور آپ کے جو ونگ سے ہم کا ٹیسٹ بھی بہت کرسپی ہوگا دین ہم اس کو دھنڈے دودھ کے اندر ڈال کے ایک منٹ کے لیے ڈپ کر کے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد اگین اسی پروسیجر کو دھرائیں گے اور میدے کے اندر اس کو اچھے سے اس طرح مکس کریں گے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں سیم اسی پروسیجر کے ذریعے ہم تمام ونگز کو ریڈی کر لیں گے اور دیکھیں ان کے کرمس کتنے اچھے طریقے سے آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیجئے میں نے تمام ونگز ریڈی کر لی ہیں اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں کہ افتاری اگر آپ کی گھر میں کوئی افتار پارٹی ہے تو آپ اس کے لیے اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں فرائنگ کے لیے آپ نے پین میں آئل لار لینا ہے اور آئل کو میڈیم ٹو آئی آنچ پر گرم کر لینا ہے جب آئل گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر اس طرح سے چکن ونگز ایٹ کر دینے ہیں اور ایک سائٹ کو آپ نے فائیو ٹو سیکس منٹ فرائنگ کرنا ہے فرائنگ کے دوران بھی آنچ آپ نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے ہائی نہیں کرنی ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے ونگز باہر سے کلر رنگ آ جائے گا بہت خوبصورت سا گولڈن چاہ لیکن کیا ہے اندر سے وہ کچھے رہ جائیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو ٹین منٹ تک فرائنگ کرنا ہے دونوں سائٹس پر لیجئے دیکھیں ہمارے مزے دار سے جو چکن ونگز ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو تھمز اپ دیجئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ